ایلو فرنڈز آپ سب اپنے یوٹیوب چینل دا ٹیکنیکل جو پر سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے نئی جوب ریکوارمنٹ کی انفورمیشنز لے کر آ گیا ہوں جی ہاں دوستو نئی جوب ریکوارمنٹ کی بات کریں تو دلی ائرپورٹ کی طرف سے یہاں پر لیٹس ریکوارمنٹ کیلئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اگر آپ ائرپورٹ جوب کے لئے انٹریسٹیڈ ہے تو یہاں پر آپ کے لئے اچھا موقع رکھا گیا ہے دلی ائرپورٹ برتی دوزار تیس دوستو یہاں پر دلی ائرپورٹ کی طرف سے لیٹس ریکوارمنٹ دوزار تیس کیلئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے اندر آل انڈیا کے مہیلہ اور پروز سبھی کنڈیڈیٹ یہاں پر پرمانیٹ جوب راب کر سکتے ہیں ریکوارمنٹ پور آئی جی آئی ائرپورٹ دلی یعنی یہاں پر انڈرگانڈ دی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے یہاں پر اپیشیل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے اندر ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کریں تو یہاں پر ٹولت پاس فریسر کنڈیڈیٹ کیلئے یہاں پر جوب ریکوارمنٹ رکھی گئی ہے دوستوں اگر آپ نے ٹولت پاس کر رکھی ہے یا آپ کا آبی ریجلٹ نہیں گوشت کیا گیا تو ابھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں سیلری کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے اسٹارٹنگ سیلری پچیس ہزار روپے سے لے کر آپ کو پینتیس ہزار روپے پر منتق آپ کو یہاں پر سیلری ملنے والی ہے جو آپ یہاں پر اپیشیل نوٹیفیکیشن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں آگے ہم اپیشیل نوٹیفیکیشن کے اندر بھی بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اندر یہاں پر ایک زارت سیانسی پوسٹوں کے لیے یہاں پر ہیرنگ کی گئی ہے یہاں پر ایج کی بات کریں تو آپ کی ایج کرائیٹیریا 18 ورس لے کر 30 ورس رکھا گیا ہے جس کے اندر مہیلہ اور پروس سبی کے لیے یہاں پر ایج کرائیٹیریا سیم رکھا گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے طرف سے جاری کیا گئے اپیشیل نوٹیفیکیشن کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر پرمانیٹلی فل ٹائم اور پائر ٹائم جوب سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے طرف سے یہاں پر لیٹیس ریکوارمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گئے ہیں یہاں پر فورم آبو آن لائن بارہ اپریل دوزار تیس سے اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر انتیم ڈیٹا وہ یہاں پر اکیس جون دوزار تیس رکھی گئی ہے یعنی یہاں پر انتیم ڈیٹ کے کیول چار دن باقی ہے اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ جلدی سے اپلائی کر دیجئے یہاں پر ریٹن ایگزام ڈیٹ کی بات کریں تو یہاں پر اکیس جون دوزار تیس کے بعد میں ریٹن ایگزام کی ڈیٹ بھی گھوست کی جائے گی دوستو یہاں پر ریجلٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کا ریجلٹ ہے وہ یہاں پر ریٹن ایگزام کے بھی اس دن کے بعد میں آپ کا ریجلٹ وہ گھوست کر دیا جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایجوکیسنز کوالیفیکیسنز ایکسپیرینس سیلری اور یہاں پر پوشٹ کے بارے میں دوستو یہاں پر پوشٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی کشٹمر سرویس ایجنٹ کی یہاں پر آپ کی پوشٹ رہنے والی ہے ایجوکیسنز کوالیفیکیسنز کی بات کریں تو یہاں پر ٹین پلس ٹو اور اس سے اباؤر رکھا گئے ہیں اگر آپ 12 پاسا گریجویٹ ہے پوشٹ گریجویٹ ہے سبھی کنڈیڈیٹ کے لیے یہاں پر ہیرنگ کی جا رہی ہیں سیلری کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی سٹارٹنگ سیلری 25,000 روپے سے لے کر 35,000 روپے پر مند تک آپ کو یہاں پر سیلری ملنے والی ہے ایجز کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایجز کے اندر بھی کافی چھوٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے یہاں پر 18 ورسے لے کر 30 فرس یہاں پر اسکرائیٹ ایڈیا رکھا گئے ہیں جو میل اور فی میل سبھی کنڈیڈیٹ کے لیے یہاں پر سیم رکھا گئے ہیں یہاں پر ٹوٹل نمبر ویکنسی کی بات کریں تو یہاں پر 16 پوشٹوں کے لیے یہاں پر جوب ریکوارمنٹ آئی ہوئی ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر اپلائی کے بارے میں تو یہاں پر میل اور فی میل دونوں کنڈیڈیٹ اپلائی کر شکتے ہیں فریسر کنڈیڈیٹ یہاں پر اپلائی کر شکتے ہیں کسی بھی فرقار کا کوئی بھی یہاں پر ایکسپیرینس نہیں رکھا گئے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ جوکیشنز کوالیفیکیشنز میں نے آپ کو پہلے بتا دے یہاں پر 12 پاس رکھا گیا ہے 12 سے لے کر گریجورٹ تک کے کنڈیڈیٹ اپلائی کر شکتے ہیں اگر آپ کا ریجلٹ ابھی تک ویٹنگ کے اندر ہے تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر شکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کا انٹرو اور ریٹن ایکجام کے مادیم سے آپ کا سیلیکشنز ہونے والا ہے یہاں پر آپ کے سو نمبر کا یہاں پر ریٹن ایکجام ہونے والا ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پر جنرل سامنے گیان کا نولیج ہونا چاہیے اور یہاں پر ائرلائن سے ریلیٹیڈ سے آپ کے یہاں پر 25 کیوشن پوچھے جائیں گے اور یہاں پر انگلیس سے یہاں پر آپ کے پچیس کیوشن آنے والے ہیں اور یہاں پر ریجننگ کے بھی آپ کے پچیس کیوشن رکھے گئے ہیں ٹوٹل ملا کر یہاں پر آپ کے شوکشن ہوں گے اور یہاں پر آپ کو نبی منٹ کا ٹائم رکھا گئے ہیں جو کنڈیڈیٹ یہاں پر ریٹن ایگزام کلیر کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کا یہاں پر انٹرو ہونے والا ہے انٹرو کی ڈیٹا وہ آپ کو اپیشل سویب سائٹ پر نوٹیفیکیسن کے مادیم سے آپ کو سوچنا کی جائے گی ایمیل اور کونٹیکٹ کے طرح بھی آپ کو سوچنا دے دی جائے گی اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں جیسے آپ یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپیشل سویب سائٹ پر جا کر یہاں پر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا دوستو یہاں پر ریٹن ایگزام سینٹر کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اسٹیٹ مل جائے گا اور اس کے اندر یہاں پر آپ کو سینٹر مل جائیں گے کون سے اسٹیٹ کے اندر کون سے سینٹر یہاں پر منسن کیے گئے ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیار اور اتر پردیس اسٹیٹ کے اندر یہاں پر آپ کو آگرہ گورکو کانپور لکنہو پریاغ راج وران سے پٹنا اس پرکار سے آپ کو یہاں پر سارے سینٹر دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی راجستان اترا کھنڈ کے لیے یہاں پر دیران دون نئی ڈلی جیہ پور جود پور ادی پور یہ سینٹر آپ کو ملنے والی ہیں اسی پرکار سے آپ کو یہاں پر آپ کو اسٹیٹس دے کر سکتے ہیں اس کے اکورڈنگ یہاں پر آپ کو سینٹر مل جائیں گے اسی کے اکورڈنگ آپ کو یہاں پر فورم پھلپ کرتے سمیں آپ کو سینٹر کا چوز کرنا ہوگا ایک بار سینٹر کا چوز کرنے کے بعد میں آپ دوبارہ وہاں پر پریورتن نہیں کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو دیان پورو کو یہاں پر سینٹر کو آپ کو چوز کرنا ہوگا دوستو اپلائی کے لیے آپ کو یہاں پر ویب سیڈ میں انسن کر رکھیں یہ ویب سیڈ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپسن بوکس میں پروائیڈ کروا دوں گا وہاں سے ذاکر آپ ڈائریکٹلی اون لائن اپلائی کر شکتے ہیں اون لائن اپلائی کے یہاں پر لاش ڈیٹا وہ یہاں پر 21 جن 2023 رکھی گئی ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو یہاں پر اپلائی کرنا ہوگا جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 12 اپریل 2023 سے شٹارٹ ہو چکے ہیں اور 21 جن 2023 یہاں پر انتم ڈیٹ رکھی گئی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو اپلائی کس پرکار سے کرنا ہوگا دوستو جیسے آپ ویڈیو کے ڈسکریپسن بوکس پر جا کر اپلائی لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ فیج اپنا مل جائے گا جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اندرہ گندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے یہاں پر یہ فیج اپنا مل جائے گا یہاں پر آپ کو مہتفرون نیدیس مل جائیں گے ان کو اچھے طریقے سے آپ کو یہاں پر ریڈ کر لینا ہوگا اس کے بعد میں ریڈ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر نیچے کی طرف آنا ہوگا دوستو یہاں پر پرکچسو لگا ہے وہ یہاں پر 350 روپیہ رکھا گئے ہیں اس کے بعد میں جیسے آپ یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو رائٹ کر دینا ہوگا اور یہاں پر آپ کو اپلائی نو بٹن پر کلک کر دینا ہوگا جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے فورم او اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ساری ڈیٹ مل جائے گی اس کے بعد میں جیسے آپ یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہاں پر پرشنل ڈیٹیلز کے مادیم سے آپ کو یہ فورم او فیل اف کرنا ہوگا تو دوستوں سب سے پہلی یہاں پر میسٹر اور میسیج آپ کو سلیٹ کر لینا ہوگا پھر آپ کو یہاں پر اپنا نام ٹائپ کر دینا ہوگا فادش نیم ٹائپ کر دینا ہوگا دیٹ او برت یہاں پر آپ کو ٹائپ کر دینی ہوگی پھر یہاں پر آپ کو کیٹیگری سلیٹ کر دینی ہوگی پھر یہاں سے آپ کو میل اور فی میل یہاں پر آپ کو سلیٹ کر لینا ہوگا پھر یہاں سے ایسٹی جنرل جو بھی آپ کی کٹیگری ہے یہاں سے آپ کو چوئیس کر لینا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو میری ہے یا آپ سنگل ہے وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایک جام سینٹر وہ چوئیس کرنا ہوگا دوستو ایک جام سینٹر کو آپ کو اچھی طریقے سے چوئیس کرنا ہوگا ایک بار آپ یہاں پر سمیٹ کرنے کی بعد میں دوبارہ یہاں پر کریکشن نہیں کر شکتے ہیں اس لئے آپ کو یہ فرم اچھی طریقے سے فیل اف کرنا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایڈرس ٹائپ کر دینا ہوگا یہاں پر ایڈرس سیکنڈ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سیٹی سٹیٹ یہاں پر پین کورٹ سے آپ کو ڈال دینا ہوگا ایمیل ایڈرس اور یہاں پر آپ کو کونٹیک نمبر اچھی طریقے سے آپ کو یہاں پر منسن کرنا ہوگا یہاں پر آپ کا ریٹن ایگزام کلیر ہونے کے بعد میں انٹرو کے ڈیٹا ہوئی یہاں پر ایڈرس ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو ایمیل آئی ڈی کے طرح بھی آپ کو سینڈ کی جائے گی تو آپ کو ایمیل آئی ڈی وہی ٹائپ کرنی ہے جو آپ اپ ڈیٹ ٹو اپ ڈیٹ چیک کرتے رہتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن سے یہاں پر آپ کو ریلیٹر ساری انفورمیشن ڈال دینے ہوگی یہاں پر اسکول کا نام ڈال دینے ہوگا بورڈ کا اور یہاں پر پاسنگ یہ ٹائپ کر دینا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ٹولت کے انفورمیشن ڈال دینے ہوگی اس کے بعد میں اگر آپ گریجوئٹ کنڈیڈیٹ ہے تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں ایڈروج آپ کو یہاں پر ان کولم کو خالی چھوڑ دینا ہوگا پھر آپ کو یہاں پر یہ آدار کارڈ اور یہاں پر آدار کارڈ نمبر ٹائپ کر دینا ہوگا یہاں پر اوپسنل رکھا گیا ہے اگر آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں ادرو آجین کولم کو آپ خوالے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو سکور مینٹینز کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو کس پرکار سے کہاں سے آپ کو یہ جان کری پرابط ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو الگ الگ سیلیکٹ کر لینا ہوگا ادر ادر کنڈیڈیٹ کو یہاں پر یہ آپ کو انٹرو کے اندر بھی ان سے ریلیٹیڈ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے سوچنا ملی ہے تو جو بھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں وہی آپ کو وہاں پر بتانا ہوگا اس کے بعد میں جیسے آپ یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپلوڈ فوٹو گراپس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو اپنی فوٹو ایو اپلوڈ کر دینی ہوگی فوٹو ایو آپ کا پینجی کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد میں جیسے یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو سبمیٹ بٹن مل جائے گا یہاں پر کلک کر کے آپ کو سبمیٹ کر دینا ہوگا دوستو اس پرکار سے آپ لائک کر کے آپ ریٹن ایک جام دے کر انٹرو دے کر آپ اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اندر پرمانیٹ چوپ راپت کر سکتے ہیں اگر آپ کو ماری جانکار اچھلی کتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ